پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی بھارتی سازشوں پر پاک فوج کا اظہار تشویش کشبی ایڈونچر کی صورت میں مادر وطن کے دفعہ کے لیے ہر قربانی دینے کے عظم کا یادہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر استدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں الوسی اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر غور آفغان امن عمل میں مضبط پیشرفت کا جائزہ لیا گیا کرونا کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری اقبامات پر بھی غور کاروباری مراکز چھے وجہ بند کرو کراچی کے تاجروں نے سن حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے دکانے آٹھ وجہ تک کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ سن میں انڈور شادیوں پر پاون دی کھلے ہالز میں دو سو مہمانوں کو شرکت کی اجازت سینما مزارات اور جمز بھی بند کر دیئے گئے سرکاری اور نیجی دفاتر میں پچاس فیصد سے کم سٹاف رکھنے کی ہدایت ایسو پیس کے اخلاف ورزی پر بشاور میں انتظامیہ کا بڑا ایکشن قصہ خانی بازار کی تین سو سے زائد دکانیں سیل کر دی گئیں بتیس دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا زلائی انتظامیہ کے اقدام کے خلاف تاجروں کا شدید احتجاج کرونا ہے یا نہیں پاکستان نے تیز ترین تشخیص کے لیے سوفٹ ویئر تیار کر لیا میڈ ان پاکستان سوفٹ ویئر دیگر ممالک کو بھی فراہم کیا جائے گا کرونا ویکسین کی تیاری کا بھی فیصلہ وزرعظم آفیس کی قومی وزارت صحت کو سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت بارہ مئی غلطی تھی خالد مقبول صدیقی کا اعتراف بولے بارہ مئی کو ایمکی ایم کے 99 فیصل کارکنان اپنے کردار کے خلاف تھے کراچی سیٹی کورٹ میں تقریب سے خطاب میں بولے تبقاتی جدوجہت کا آغاز ایمکی ایم کا سب سے بڑا جرم تہرا پنجاب کابینہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پانچ روز کے لیے پرول پر رہائی کی منظوری دے دی سمری وزیر علا کو ارسال نون لیگ نے دو ہفتے کے لیے پرول پر رہائی کی درخواست دے رکھی ہے بیگم شمی مختر کا جستخاہ کی قانونی معاملات پورے ہوتے ہی پاکستان لائے جائے گا ترجمان نون لیگ اداتار اور کہتے ہیں نماز جنازہ شریف سیٹی کے گراؤن میں ادا کی جائے گی میاں محمد نواز شریف کا چہہدری شجاعت اور چہہدری پرویز علای سے ٹیلی فونک رابطہ میاں صاحب نے چہہدری شجاعت حسین کی سیحتیابی کے لیے دعا کی چہہدری برادران نے میاں محمد نواز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا حکومت نے نواز شریف اور ان کے بچوں کو وطن واپسی سے نہیں روکا کسی کے والدہ کی تدفیر میں آنے پر کوئی قدغن نہیں وزیر اطلاع شبلی فراز نے واضح کر دیا شیخ رشید نے سما کو انٹرویو میں کہا نواز شریف کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے بیماری کا بہانہ بنائیں گے اتنے پاپڑ بیل کے تو وہ باہر گیا ہے اب وہ واپس آ جائے گا ماں کے جنازے پہ ماں کے جنازے پہ آنا چاہیے پر کبھی نہیں آئے گا یہاں سے کہہ دیں گے کہ بھئی ڈاکٹر نے اجازہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا معاملہ دو دسمبر تک مؤخر اس آباد ہائی کورٹ کا اشتہارات کی تعمیل کرنے والے افسران کے بیان ریکارڈ کرنے کا فیصلہ میاں صاحب جان بوچ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے ادم پیشی پر دفتر خارجہ کی رپورٹ بھی ہائی کورٹ میں جمع زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنا دیا جائے وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں زیادتی کے مجرمان کی سخت سزاؤں پر مشتمل سفارشات کی اصولی منظوری دے دی عمران خان نے کہا سنگین نویت کا معاملہ ہے قانون سازی میں تاخیر نہیں کریں گے یقینی بنایا جائے گا سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو جالی اکاؤنٹس کے اس میں دیپیٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا ملزم نامزد نیب نے اکتیس لاکھ کے شیئرز منجمت کر دیئے بے نامی دار ملازم تاریخ محمود کے نام شیئرز خریدنے کا الزام رقم جالی اکاؤنٹ اے ون انٹرنیشنل سے آئی سن میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر سن ہائی کوچ کا اصحار برہمی الیکشن کمیشن اور سن حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس حکم نامہ حکومتی کمیٹی کے سربرہ علی زیدی کو بھیجنے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کے لیے سن حکومت کو نیا خط لکھنے کی ہدایت لاہور میں سی ٹی ڈی تھانے کو خودکش حملے کے ذریعے اڑانے کی کوشش ناکام جوابی کاروائی میں دہشت گرد مارا گیا خودکش جیکٹ، ہینڈ گرنیڈ اور اسلحہ برامر ماہرہ خان اور سانیہ نشتر دوہزار بیس کی باثر اور متاثر کن خواتین میں شامل بی بی سی نے فیرض جاری کر دی ماہرہ خان نے خواتین کے تحفظ کے لیے کلدار ادا کیا ڈاکٹر سانیہ نشتر نے غربت کے خاتمے کے لیے شاندار پروگرام تشکیل دیئے اور نتیہ گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی، بالاکوٹ، شوگران اور ناران میں برفباری کئی رابطہ سڑکے بند اسلامباد میں بارش سے ٹھنڈ بڑھ گئی بلوچستان اور سن کے کئی عزلہ میں بارش کراچی میں مطلع عبرالود بارش کا ہے امکان موسیقی